بسم اللہ الرحمن الرحمن آئیم ان لائن سے میں ہوں ارفان مغل آج ہم نے ڈیر اسمیل خان کی تحصیل کلاچی کا وزٹ کیا ہے اور یہ علاقہ انتہائی قسماندہ علاقہ ہے خیبر پختنخواہ کا ایک دور دراز علاقہ ہے یہاں پر مسائل بہت زیادہ ہیں آج ہم یہاں آئے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ایک تو سب سے جو بڑا مسئلہ لوگوں کو درپیش ہے وہ پینے کا پانی کا ہے وہ تو ڈیر اسمیل خان شہر میں بھی خیر شہریوں کو پینے کے پانی کا مسئلہ درپیش ہے لیکن بالخصوص جو کلاچی کا ایریا ہے ہتالہ ہے کنوڑی ہے اور اس سے متحصیل دیگر علاقے ہیں کنوڑی ہیں ملنگ ہیں جتنے بھی علاقے ہیں کلاچی کے وہاں پہ پینے کے پانی کا ایک مسئلہ رہا ہے تو آج ہمارا بنیادی طور پر یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ الیکشن میں ہم جان سکے کہ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنے کلاچی ایک اہم علاقہ ہے یہاں سے ایک وزیراعلا بھی رہ چکے ہیں سردار انیت اللہ خان گھنڈپور وزیراعلا سرحت تھے اس کے علاوہ یہاں پہ سردار اسرار خان گھنڈپور صوبائی وزیر رہے ہیں طویل عرصے تک پھر ان کے بعد ان کے بھائی بھی صوبائی وزیر رہے ہیں یہاں پر چونکہ علی امین گھنڈپور کا تعلق بھی اسی پراخیل قبیلے سے ہے گھنڈپور فیملی کے بڑے بڑے لوگ ہیں اس وقت جو آئی جی کے پی ہیں وہ بھی اب جم جار جا رہے ہیں کلاچی اتالا تو تعلق کے سامنے ٹکواڑے گن ہوئے تو آئی جی کے پی کے ان کا تعلق بھی ادھر اسے ٹکواڑا سے ہے لیکن یہاں کی محرومی یہاں کے مسائل آپ کو دیکھیں تو آپ کو بہت افسوس ہوگا کہ یہاں کبھی بھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان لوگوں کے مسائل کیسے حلوں کے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کی مشکلات دے کر ہم نے دیکھ ہے کہ ایک ٹیوب ویل یہاں پہ لگایا گیا تھا اور اس ٹیوب ویل میں آہ گدلہ پانی آ رہا تھا آہ پھر بھی لوگ خوش تھے کہ یہاں پہ کوئی پچھتر سالوں کے بعد کوئی ٹیوب ویل لگایا گیا ہے کوئی کوشش کی گئی ہے اور ہم اگر یہاں پہ ان کو اپریشیٹ نہ کریں آہ ٹی ایل پی کو تو یہ مناسب نہیں ہوگا ان کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ انہوں نے اس علاقے میں پینے کے پانی کا مسئلہ آہ کسی حد تک حل کر دیا ہتالا میں پینے کے پانی کی بہت مسائل تھے لیکن یہ ٹیوب ویل جو لگایا گیا اس سے یہ مسئلہ حل ہو گیا آہ دوسرا یہ تھا کہ ہماری ایک آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ آہ یہاں ٹی ایل پی کا جلسہ تھا اوورال آہ میں نے سروے کے لوگوں سے پوچھا ہے کہ یہاں پہ آہ کس کی زیادہ مستقم پوزیشن ہے آہ سردار آغاز خان گنڈپور جو ہیں وہ آہ سردار اکرام اللہ خان گنڈپور کے فردان بھی ہیں انیتولا گنڈپور کے آہ پوتے بھی ہیں آہ نسل در نسل ان کی یہاں پہ جو ہے آہ سباہ اسمبلی میں وہ نمائند بھی کرتے رہے ہیں اس علاقے کی لیکن آہ وہ جو شاعر نے کیا خوب کا ہے کہ مقدر میں جو سختی تھی وہ مارکر بھی نہیں نکلی لہت کھو دی گئی میری تو پتریلی زمین نکلی تو کلاچی کی حالت بھی یہ ہے کہ یہاں پہ آہ بلکل کوئی درکیاتا کام نہیں ہے گلیوں کی حالت بہت بری ہو چکی ہے آہ نکاسی آپ کا کوئی بند اوباس نہیں ہے پانی کے جوڑ کھڑے ہوئے ہیں آہ لوگوں کو جو ہے آہ بجلی مجسر نہیں ہے گیس تو یہاں پہ ہے ہی نہیں تو بنیادی جو ضروریات ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو مجسر نہیں ہے ایک جو میں نے تبدیلی دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر جیسے آہ درابن سائٹ پہ جائیں تو آپ کو جماعت اسلامی کی الخدمت پونڈیشن کا کام آہ نظر آتا ہے آج ہم یہاں آئے تو ہم نے دیکھا ہے کہ آہ ٹی ایل پی نے یہاں بہت اچھا کام کی ہے آہ سلاب کے دنوں میں یہ جس روڈ پہ اب ہم جا رہے ہیں آہ کلاچی ہتالہ روڈ یہ روڈ آہ تقریباً سلاب میں جو ہے وہ بے گیا تھا اور آس پاس کی آبادی لوگوں کے گھروں میں تقریباً آپ سمجھے کہ آٹھ ہٹھ دس دس پٹ پانی تھا لوگ یہاں نکل مکانی کر کے دوسری علاقوں کو شفٹ ہو گئے تھے تو یہاں پہ ایٹی ایل پی نے آکے آہ خدمت کی ہے بیلوز خدمت کی ہے آہ یہاں پہ انہوں نے لوگوں کے کام کی ہیں ان کی مدد کی ہے تو آج یہ ہے کہ ایٹی ایل پی کلاچی میں ایک محصر سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آ چکی ہے اور آہ یہ میرا خیل ہے جو آہ سردار ہیں وہ ڈیرے ہیں ان کے لیے ایک آہ خطرے کا الارم ہے یہ الارمنگ آہ سیچویشن ہے ان کے لیے یہاں پر ہمیشہ سے دو خاندان سیاست کرتے رہے ہیں میہ خیل خاندان اور گنڈپور خاندان تو اب بھی ٹی ایل پی نے گنڈپور خاندان ہی سے اپنا نمائندہ چنے ریدون خان گنڈپور نوجوان ہیں باقی بھی خیر امیدوار جو ان کے مدد مقابل ہیں آغاز خان گنڈپور میہ خیل سے حسان اللہ میہ خیل وہ بھی حسان اللہ میہ خیل بھی درد دل رکھنے والے انسان ہیں آغاز خان کے لیے یہ بہت بڑے امتحان ہے کہ انہیں اپنی فیملی کی ساکھ کو اور اپنی فیملی کے پائیں گے یا نہیں پہلی بار وہ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کو کہتے تھے کہ آپ ہماری سپورٹ کریں ہم آپ کی جماعت میں شامل نہیں ہوتے اور پہلی دفعہ ان پر یہ وقت آگیا ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے تو یہاں پہ میں نے لوگوں سے بات کیا تو لوگوں کا کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں تھا جمعیت علماء اسلام کے متعلق کہ مولان فضرمان ان کے بیٹے اب تو ان کے بیٹے یہاں سے الیکشن لات رہے ہیں ان کی بھی تیسری نسل یہاں سے الیکشن میں حصہ رہ رہی ہے مولانا مفتی محمود تھے پھر فضرمان تھے پھر اب حسد محمود ہیں تو ان سے بھی لوگوں کو گلہ شکوہ ہے کہ انہوں نے ہمارے کام نہیں کیے مطلب ہے کہ صرف اسلام کے نعرے پہ جو ہیں لوگوں کو اب اس بات پہ قائل نہیں کیا جا سکتے کہ لوگ ان کو ووٹ دیں لوگ اب کام مانگتے ہیں اور عملی کام مانگتے ہیں صرف نعرے بھی نہیں مانگتے تو آج یہاں جو ہم نے سیچویشن دیکھی ہے کافی تبدیل سیچویشن تھی سردارانہ نظام کے خلاف لوگ اب بات بھی کر رہے تھے اپنے مسائل کر بھی بات کر رہے تھے اور اپنے جو منتخب نمائندوں کے حوالے سے بھی کھل کر اپنے اظہار خیال کر رہے تھے تو اب یہاں پہ تین امیدواروں میں جو میں نے اوورال سیچویشن دیکھی ہے کلاچی کے ہلکے میں پی کے ایک سو پندر میں ٹی ایل پی کے فریدون خان ہے آج مجھے یہ سمجھ بھی آئی ہے کہ آج وہ کہا تھا کہ فریدون خان کو کیا سجی ہے کہ وہ ٹی ایل پی میں گئے ہیں تو ان مجھے ان کی اس سوال کا جواب بھی آج مجھے مل گیا ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ میں کافر سے بعد اس علاقے میں آئے ہوں تو مجھے اس بات کا انتازہ ہو گیا ہے کہ فریدون خان جس وجہ سے ٹی ایل پی میں گئے ہیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ بہت زیادہ ٹی ایل پی کو پسند کرتے ہیں اور یہاں بہت بڑا وورٹ بینک ہے ٹی ایل پی کا ایک یہ سیاسی جماعتوں کے لیے اور جو برانے سیاسی خاندان ہیں ان کے لیے ٹی ایل پی جو ہیں وہ ایک خطرے کی گھنٹی بن گئی ہے دوسرے آغاز خان گھنپور ہیں ان کی تو نسل تر نسل یہاں سے سیاست جاری ہے اور تیسرے احسان اللہ میاں خیل ہیں احسان اللہ میاں خیل کے پرطان نے پہلے جماعت اسلامی میں تھے اب پیپس پارٹیز کے امیدوار ہیں پچھلی دفعہ جو دوہزار اٹھارہ کا لیکشن تھا فریدون خان پیپس پارٹی کے امیدوار تھے اب احسان اللہ میاں خیل ہیں تو تینوں نوجوان ہیں اور تینوں پر بہت بڑی ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ کیا اپنے وہ ووٹر کو اٹریکٹ کر پاتے یا نہیں کر پاتے اور اس سیچویشن میں جو میں نے یہاں دیکھی ہے جو امیدوار جیتتا ہے تو وہ یقیناً اپنے ہلکے کے ووٹر کو اٹریکٹ کرے گا یا ان کے مسائل کے حل کا جذبہ رکھتا ہوگا یا ان کے مسائل کا حل کا اس کے پاس کوئی نہ کوئی ویژن ہوگا تو آج جو میں نے صورتحال دیکھی ہے اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہلکا جو ہے اب وہ پرانے سرداری اور وڈیرہ اور نظام سے نکل چکا ہے لوگ اپنے حق کے لیے بات کرنے لگے ہیں تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہاں کی سیاست کیا رخ اختیار کرتی ہے اس کے ساتھ ہی اپنے مذہبان عرفان مغل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ